السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کو بہترین ویڈیوز دی ہیں اور ان ویڈیوز میں آپ کے تمام مسائل کے حل بھی ہوتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آپ کی بیماریوں سے ریلیٹڈ جو بھی مجھ سے بن پڑتا ہے جتنا میرا نالج ہے جتنی میرے سٹڈی ہے اس حساب سے میں آپ لوگوں کو بہترین بریف کر سکوں گائیڈ کر سکوں تو ناظرین آج کا جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ منی سے ریلیٹڈ ہے موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلان حکیم سے سنا میں نے فلان بندے سے سنا میں نے فلان انسان سے سنا جنہوں نے کہا کہ اگر آپ منی سیو کر لیں تو آپ کی جو مردانہ کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اچھا منی سیو نہیں ہو سکتی یہ ایک نیچرل پروسس ہے جو کہ تین ساڑھے تین دن کے اندر اندر انسان کے یہ پروسس میں آتی ہے ساڑھے تین دن کے اندر منی بنتی ہے پھر ریلیزنگ کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اگر انسان جنسی عمل نہ کرے تو پھر یہ احتلام کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ منی محفوظ کرنے سے جو آپ کی مردانہ طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ بے تکی سی باتیں ہیں جو نہ تو انسانی سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہی اس کو ایکسپٹ کرنے کو دل کرتا ہے اکل جو ہے وہ مانتی ہی نہیں ہے اس چیز کو کہ اگر آپ اس چیز کو لے لیں کہ جناب آپ منی محفوظ کر رکھ سکتے ہیں منی کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں آپ؟ ایک نیچرلی عمل ہے اس کو اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ احتلام کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے اس طرح سے پھر نیکس پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا مردانہ طاقت سے مردانہ کمزوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی بھی اچھا سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی منی ریلیز نہ بھی ہو تو حمل کیسے ٹھہر سکتا ہے اچھا یہ ہوتا یہ ہے کہ سمٹائم جب ملاب کے دوران اگر کچھ لوگ وقفے کا رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کے دوران وقفہ رکھنا چاہیں تو وہ جب بھی ڈسچارج ہوتے ہیں تو ریلیز باہر کرتے ہیں لیکن پھر بھی اگر پریگننسی ٹھہر جائے تو پریگننسی کس طریقے سے ٹھہر سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پریگننسی جو ہے سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہم بستری کرتے ہیں تو دو سے تین ڈرابز جو سٹارٹ کے نکل جاتے ہیں اس میں بھی جو سپارمز ہوتے ہیں ایکٹیپ سپارمز ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کے چانسز سیونٹی پرسن ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ کے اندر رہ جائیں اگر آپ ریلیز باہر بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی پریگننسی ٹھہر جاتی ہے لیکن اس کے چانسز پر پریگننسی کنسیب کرنے کے یہ ففٹی ففٹی ہوتے ہیں ہو بھی سکتی ہے سو میں سے دو تین کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ منی بہر ڈسچارج کر بھی دیتے ہیں تو عورت جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے اس کے حامل کے ٹھہرنے کی وجہ صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ سمٹائم جو ایک دو ڈرابز اس کے اندر سٹارٹ کے ٹھہر جاتے ہیں اس میں بھی سپارمز ایکٹیپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پریگننسی کے چانسز بن سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت کم ہوتا ہے اگر آپ کہے کہ منی سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے مردانہ طاقت بڑھ سکتی ہے مردانہ طاقت کم ہو سکتی ہے تو یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے خود کو نیچرل پروسس میں رکھیں ہمیشہ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت زیادہ آپ سیکچلی ایکٹیوٹی میں حصہ لیں بہت زیادہ بہت کم لیں اس کو ایک اعتدال میں رکھیں کیونکہ جو بندہ اس کو اعتدال میں رکھتا ہے اس کی صحت بہت اچھی رہتی ہے اس کو یہ اس قسم کے جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ نہیں ہوتے بہت سارے لوگ جو ہیں ایبراڈ میں کام کرتے ہیں دوبائی میں امان میں جب وہ دو سال کے بعد واپس آتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ہے نا عضوے خاص ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے مردانہ طاقت ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ دوبارہ اس پوزیشن پر نہیں جا سکتے تو یہ صرف سٹارٹ کے کچھ دنوں میں ہوتا اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنا عرصہ اپنے لائک پارٹنر سے دور ہوتے ہیں اتنا عرصہ وہ اس کام سے دور رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے اس میں کچھ ویکنس آتی ہے لیکن وہ ویکنس ختم نہیں ہوتی اس لیے اس کے لیے جب وہ اس کو نیچرل پروسس میں واپس آتے ہیں تو وہ جو ان کی مردانہ کمزوری ہے وہ آہست آہستہ واپس ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کیا کریں اگر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو تو آپ ڈاکٹر کو چیک کروا سکتے ہیں اور ان سے مشورہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کرنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر کے ہمارے حکمہ حضرات سے اپنا پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں اور میڈیسن کے لیے یہ سکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ کال کر کے اپنی میڈیسن آرڈر کروا سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ایسی انفرمیٹیوز ملتی رہیں جن لوگوں کو بہت ہی زیادہ مردانہ کمزوری کا پرابلم ہے وہ السعودی طیبی فاؤنڈیشن کی جو ہے مجون زافران وہ استعمال کر سکتا ہے ویک میں ایک بار انشاءاللہ اس کی تمام پرابلم سولف ہو جائیں گی اور اگر کسی کو اس کے علاوہ پرابلم ہے تو وہ سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر لیں انشاءاللہ اس کا پرابلم دور ہو جائے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ساتھ ہی ساتھ خوش رہیں اللہ حافظ